دیکھو بھئی میں اپنے ہر کلاس میں یہ بتاتا ہوں کہ چاہے آپ ارتھ کے سرفیس سے ہائٹ پہ جاؤ چاہے وہاں سے ڈیپتھ پہ جاؤ گریویٹی کی ویلیو دونوں طرف گرتی ہے اب کل پر ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زیادہ گریویٹی کس طرف گرتی ہے آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی ٹاپک کے ریگارڈن ہے تو اب اس کا ایک سیمپل انسور نہیں ہے ایکچولی اگر میں بلکل ارٹرا شورٹ میں اس کا انسور نکال کے دوں تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ شروعات میں تو ہائٹ پر جانے میں گریویٹی زیادہ ڈروپ کرے گی اور ڈیپتھ میں کم لیکن ایک ڈیسٹنس ایسا آ جائے گا جہاں پہ ہائٹ پر جانے پر اب اتنا ڈروپ ہوگا نہیں اور ڈیپتھ پہ جانے پر زیادہ ڈروپ ہوگا ہے اگزامپل لیتے ہیں جیسے ارٹھ کے سرفیس آپ آپ کھڑے ہو تو یہاں پر شروعات میں گریویٹی 9.8 ہے اب اتنی ہی آپ ہائٹ پہ جاؤ اور اتنی ہی آپ ڈیپتھ پہ جاؤ تو یہ کچھ ہائٹ آگئی اور یہ کچھ ڈیپتھ آگئی تو ہائٹ پر گریویٹی جیسے گر کر ہوگی ماللو 9.6 دیپتھ میں گریویٹی گر کر ہوگی 9.7 تو ہائٹ میں جتنا ڈروپ ہوتا ہے وہ ڈیپتھ میں ڈروپ کے اپروکسیمیٹلی ڈبل ہوتا ہے یعنی اونچائی پر جانے سے گریویٹی زیادہ گر دیا لیکن یہ صرف ایک ادھورہ آنسور ہے وہ ڈیسٹنس جس کے بعد ہائٹ اور ڈیپتھ ان دونوں میں گریویٹی کا ریڈکشن پلٹ جاتا ہے وہ ڈیسٹنس کونسا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ فورمولے چاہیے ہیں جیسے گریویٹی ہائٹ کے اوپر کتنی ہوتی ہے وہ ہے جی ایم اپون آر سکوئر اور گریویٹی ڈیپتھ کے اوپر ہوتی ہے جی ایم اپون آر کیوب انٹو آر یہاں پر دونوں میں ہی یہ آر کی ویلیو ہے دیسٹنس فرم دا سینٹر آف ارث جیسے یہ دھرتی ہے یہ دھرتی کا سینٹر اور یہ آدمی جہاں پر تو یہ سرفیس سے ہائٹ پر ہے اور اگر یہ ارث یہ ارث پر سینٹر کوئی آدمی یہاں ہے تو اس بار یہ دیسٹنس یہ ہوگا تو یہاں پر اس دیسٹنس کو ہم لکھ سکتے ہیں ارث کا ریڈیس پلس کچھ ہائٹ اور یہاں پر اس دیسٹنس کو ہم لکھ سکتے ہیں ارث کا ریڈیس مائنس کچھ ٹیپتھ تو یہاں اس آر کو میں مٹا کے اس کی جگہ میں کر رہا ہوں کیپٹل آر پلس ایچ جہاں پر ایچ کی ویلیو ہائٹ ہے اور اس آر کو میں مٹا کر کر رہا ہوں کیپٹل آر مائنس ٹی اب ہمیں اس ایچ اور اس ڈی کی ویلیو سیم بنانی ہے دونوں کی ویلیو سیم کرنے کے لئے لیٹس سے وہ ویلیو ایکس ہے تو ایسی اونچائی یا پھر ایسی گہرائی جہاں پر دونوں میں گریویٹی کی ویلیو سیم ہو جائے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس ایچ اور ڈی کی جگہ میں یہ ایکس لکھ رہا ہوں یہاں پر اس ایچ کو میں مٹاؤں گا اور اس کی جگہ کریں گے ایکس اور اب اس ڈی کو ہٹاؤں گا اس کی جگہ ہم کریں گے ایکس اب ہمیں دونوں کی گریویٹی کو برابر بنانا ہے تو ادھر ادھر کی باقی چیزیں میں مٹا دیتا ہوں یہ ڈیگرامز یہ ڈیگرامز بیٹائی اور اب صرف اور صرف کیلکولیشن بچ گئی یہ ویلیوز ہو گئی برابر کیلکولیٹ کرتے جی ایم سے جی ایم گیا اب آر مائنس ایکس انٹو آر پلس ایکس کا ہول سکویر is equal to آر کیوٹ سول کرتے تو آر سکویر پلس ایکس سکویر plus 2Rx multiplied by R minus X is equal to R cubed R cubed minus R square X plus Rx squared minus X cubed plus 2R square X minus 2Rx squared is equal to R cubed R cubed سے R cubed گیا 2R square X minus R squared X یہ دونوں مل کر بن گئے R squared X Rx squared minus 2Rx squared یہ ہو گیا minus Rx squared minus X کیوٹ یوں کا یوں بچا ہوا ہے is equal to zero اب assuming X not equal to zero تو میں ساری طرف سے X X X بڑھا سکتا ہوں تو میرے پاس بچے گا is equal to R squared minus Rx minus X squared is equal to zero اب اس چیز کو solve کرنا ہے تو اس اتنے سے فورمولے کو بچا کے رکھ لیتا ہے یہ یاد کر لیا R squared minus Rx minus X squared R squared minus Rx minus X squared is equal to zero X squared plus Rx minus R squared is equal to zero X is equal to minus B plus minus root B squared minus 4 A C upon 2 A minus R plus minus root 5 R squared upon 2 X کی value آگئی R multiplied by under root of 5 plus minus minus 1 upon 2 2 is negative root 5 I ignore I ignore overall plus root 5 minus 1 by 2 we can write r upon 5 or r into 5 minus 1 which means the golden ratio is golden ratio के बारे में वीडियो फिर अभी बनाऊँगा अभी तक के लिए ये हमार अनसर कि इस गहराई पर जाकर height और depth तोनों प्रिक्की gravity सेम हो जाती है इसकी approximate value है x is equal to r into 0.618 something something ये इसके approximate value है आज का video खात जाए